ہیلپ پروفیشنل لاؤنس سرویس سٹریکچر بالی اور دیگر مطالبات کے لیے کراچی پریس کلپ کے باہر بیٹھے پیرا میڈیکل ملازمین کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری رہا تام پیرا میڈیکل جنرل ایکشن کمیٹی اور سندھ حکومت کے درجمان کے درمیان مذاکرات نہ ہونے پر پیرا میڈیکل سٹاف کے چوتھے روز وزیرالہ ہاؤس جانے کا اعلان کر دیا پیرا میڈیکل سٹاف کا کراچی پریس کلپ کے باہر دھرنا تیسرے روز بھی کوئی پیشرف نہ ہو سکی آل سندھ پیپلز پیرا میڈیکل دمادم مس کلندر کے لیے تیار وزیرالہ ہاؤس مارچ کرنے کا اعلان کر دیا سندھ حکومت کے ترجمان یا کسی بھی آلہ عددار نے دھرنے کے تیسرے روز بھی پیرا میڈیکل جنرل ایکشن کمیٹی سے مذاکرات نہیں کیے جس کے بعد پیرا میڈیکل سٹاف کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کراچی کے چیئرمن نیاز احمد خاص خیلی اور مرکزی قائدین نے ریڈ زون جانے کا اعلان کر دیا نیاز احمد خاص خیلی کا کہنا ہے کہ سیکریٹری ہیلتھ ان کے مطالبت ماننے کے بجائے بے وقف بنا رہے ہیں آج بھی ہم جاتے ہیں ہمارے کو صرف انہوں نے جو لولی پپ دیا ڈیپٹی کمشنر آرہا ہے سکیٹ ساب آرہا ہے اسی کی حجے سے ہم جو کا احتیاج موکر کر دیا جو سی ایم آز نہیں گئے صبح انچرہ تلہ بارہ بجے ہماری جو کا پریس کلپ سے سی ایم آز طرف جائیں گے اور سارے دوست ساتھ ہوں گے اور پیر سے ہماری پوری سندھ میں جوائنٹ ایکشن کی طرف سے تعلہ بندی ہے جس میں ایمرچند صرف کھڑی ہوگی دوسرا جتنے بھی ملازمین ہیں وہ بائی کارڈ میں ہوں گے کوئی بھی اوپیڈی وغیرہ جوگا اپنے اوٹی کمپلیکس جہاں دوسری اوٹی آئیں وہ نہیں چلائیں گے جب تک ہمارے مطالب پورے نہیں ہو جاتے ہیں تین روز سے دھرنے پر بیٹھے مظاہرین نے کوئی ایک نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپنے مطالبات منوائے بغیر یہاں سے نہیں اٹھیں گے جناب ہمارا تقریباً پندرہ روز سے اتجاہ چل رہے ہیں سلسلے میں ہم پچھلے تین دن سے پریس کلپ پر موجود ہیں اور کوئی بھی حکومتی ادارے سے کوئی بھی نمائندہ اب تک ہمارے سرابطے کے لئے نہیں آیا ہے جس کی وجہ سے مجبوراً اپنے مطالبات کے لئے سی ایم آؤس کی طرف مارچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ووٹوں سے سیلیکٹ ہو کر وہاں پر بیٹھے ہوئے نمائندے ہم ان کو اپنے آواز اور اپنے حقوق کی بات کرنے کے لئے جانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری ماہ بہنے ساتھ ہیں ہم پورا منطور پر ہیں اور ہم حکومت سے اور انتظامیات سے پولیس سے کہیں گے کہ مہربانی کر کے یہ بیرکے ہٹائی جائیں ہمیں اپنا پورا منطور پر احتجاج جو ہے وہ سی ایم آؤس کے سامنے پیچھ کیا جائے یہ نئی بات نہیں ہے سندھ حکومت کی یہ پالیسی ہے جب تک اپنا حق لینے آتے ہیں جب تک ان کو شہید نہیں کیا جائے جب تک ان کا خون نہیں بہا جائے ان پر لاتھی جارج نہیں ہو جب تک ان کو وہ مطالبے ہمارے نہیں مانیں گے یہ ان کی پالیسی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے آپ اتنی بڑی منصبے بیٹھے ہو آپ سی ایم بیٹھے ہو آپ منسٹر ہیلتھ بیٹھے ہو آپ ازرہ پیچیو سے ریکویسٹے کہ یہ آپ کی منسٹری میں آپ کی منسٹری میں سیکیٹری ہیلتھ اس سے ریکویسٹے اس کی دپارمنٹ میں یہ کیا ہو رہا ہے خدارہ آنکھیں کھولیں اب بھی ٹائمیں ورنہ ایسا نہ ہو کل کو ہمیں میار نہیں دیں یہ غریب مزہور عوام جو آتی ہے اسپطالوں میں علاج کروانے وہ تڑپ کے مر جائے گی اور ان کا سیرہ ان کے سیرہ جو ان کے سر پہ ہوگا جی ایم آس طرف کے مو کریں گے اور اپنے حق لے کے رہیں گے ہم پندرہ بیس دن ہو گئے ہمیں روڈوں پر بیٹے ہوئے ہمارے ایوانوں میں جو لوگ بیٹے ہوئے ان کا زرے کا بھی پرواہ نہیں ہے کہ چیف ایگزیکیٹوی ہمارے سوبے کا سی ایم صاحب ہم ان کی طرف جا رہے ہیں نہ تو انہوں نے ابھی تک کوئی نمائندہ بھیجائے سیکیٹری ہیلتھ اس کے پاس ملنے جاتے ہیں چار چار گھنڈے بھلا کے ہمیں باہر بٹا دیتا ہے اور باز میں بولتا ہے اگر تم لوگ میرے پاس دوبارہ آئے تو تم لوگوں کی نوکیاں چلی دائیں گے ارے ہمیں نوکیوں کی کیا دھمکی دیتے ہو ہم اپنے بچوں کے حقوق کے لیے نکلے ہیں ہم بچوں کے حقوق لے کے رہیں گے نوکریوں کیا ہم اپنی جانوں کی بھی قربانی دیں گے اگر ہمیں اس طرح زلیل کرنا ہے تمہیں تو کرو لیکن ہم اپنے حقوق لے کے رہیں گے ریٹ زونے جانے کے بعد اگر ہمارے مسئلے حل نوی ہوگے تو ہم پوری سندھ کی اسپتالوں کو طالب اندی لگائیں گے ہم پندرہ دن سے پورا من احتجاج کر رہے ہیں انتظامیہ ہمارے سے رابطہ نہیں کر رہی ہے اور کل ہمارے کو بلایا لیکن وہ ہے کہ جو دو ہزار چھے میں ہمارے کو اسٹیچر ملا اس کو بھی واپس کیا جا رہا ہے اس وجہ سے ہم اس کی مضامت بھی کرتے ہیں اور مضامت بھی کریں گے اگر ہمارے جائز حق نہیں ملے تو ہم آگے بڑھیں گے ہم یہاں کے پولیس والوں کو گزارش کریں تو ہمارے سے یہ ہٹا دو ہم پورا من احتجاج کریں گے ہمارے مطالبات منظور کیے جائیں فرز جنوری سے ہمارے احتجاج چل رہا ہے اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو اس کے بعد جو بھی نقصان ہوا کسی بھی قسم کا اس کی ذمہ داری حکومت ہے سندھ پر ہوگی یہ رکارڈیں ہیں ہم ایس ایس بی صاحب کو یہاں کے جو انتظامیں ان کو رکیسٹ کرتے ہیں ہمیں پورا من جانے دیں ہم سی ایم آز جائیں گے بلکل جائیں گے اس سے قبل پیرامیٹیکل سٹاف نے ریڈ زون جانے کی کوشش کی لیکن پولیس کی جانب سے لگائے جانے والی رکاوٹے پار نہیں کر سکے تاہم اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگاتے رہے مظاہرین کو ریڈ زون جانے سے روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی تائنات تھی پیرامیٹیکل سٹاف تیسرے روز بھی اپنے مطالبات لیے پریس کلپ کے باہر بیٹھے رہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چوتھے روز معاملت تے پاتے ہیں یا نہیں سمیر راشپوت کوئک نیوز کراچی